اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی پلانٹ ورڈ فرنڈز آج میں آپ کو اپنا یہ کریسیا ڈیازرٹ یا جسے کروندہ کہتے ہیں اس کا پلانٹ دکھا رہی ہوں فرنڈز میں نے اپنے پلانٹ کو شیپ میں لانے کے لیے اس کی ایک برانچ جو کہ پلانٹ سے ذرا باہر کو نکلی ہوئی تھی میں اس کو کٹ کرنا چاہتی تھی تو میں نے اس کو کٹ کرنے کی بجائے اس پہ ائر لیرنگ کی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ برانچ جس پہ میں نے ائر لیرنگ کی تھی فرنڈز میں نے اگست میں یہ ائر لیرنگ کی تھی اور اب اپتوبر اینڈ ہے تو آج میں اس کو کٹ کروں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی روٹس ہوئی ہیں اور اگر اس میں اچھی روٹنگ ہوئی ہے تو پھر میں اس کو پورٹ میں بھی شیفٹ کروں گی فرنڈز ابھی بیس ٹائم ہے کہ ہم اس کو اس کے مدر پلانٹ سے سپرٹ کر کے کسی بھی پورٹ میں شیفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب موسم میں تھنڈک بڑھنے لگی ہے تو پھر ہم اس کو ریپورٹ نہیں کر سکیں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے سٹیم پہ ائر لیرنگ کی تھی اس کے بالکل اینڈ سے ہم نے یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے اور کٹ کر کے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اوپن کر کے کہ اس میں کتنی روٹنگ ہوئی ہے اور کتنی روٹنگ نہیں ہوئی ہے فرنڈز ائر لیرنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم وہ پلانٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جنہیں ہم کٹنگ سے گرو نہیں کرتے اور ائر لیرنگ سے ایزیلی پلانٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں فرنڈز اس کو اب میں اوپن کرتی ہوں اور اس پہ یہ جو میں نے دھاگہ باندھا ہے اس کو کٹ کر کے تو کھولتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے ائر لیرنگ کی فرنڈز اس کے لیے ہم نے ایک سٹیم لینی ہے اور اس میں ون این اہ آف انچ یا ون اینچ کا کٹ لگانا ہے اور اس کی اوپر سے بارک اتار دینی ہے اور راؤنڈ کٹ لگا کے پوری بارک اتار دینی ہے وہاں سے اس کے بعد یہ دیکھیں بکل اس طرح سے صاف ہو جائے اس کی بارک اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو چھوری سے کھورچ کے اس کی جو کیمبیم لیئر ہے اس کو بھی صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد ڈیمپ کوکو پیٹ پیٹ موس یا پھر جو نارمل گارڈن سائل ہوتی ہے اس سے اس کو کور کریں گے ہم کوکو پیٹ کو یا پیٹ موس ہم نے اتنا ہیلا کرنا ہے کہ نچوڑنے پر صرف ایک سے دو پانی کے ڈراب سے اس میں سے نکلیں اور اب اس کو ہم پلاسٹک شیٹ سے کور کر لیں گے اور دھاگے سے بان دیں گے تاکہ مویسٹر جو ہے وہ جو اس کے اندر مویسٹر ہے سائل میں وہ ختم نہ ہو اور نہ ہی باہر سے کوئی بارش وغیرہ کا پانی اس میں جا سکے تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی اس میں روٹنگ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس طرح سے آپ ایزیلی ایر لیئرنگ کر سکتے ہیں سیمپل فور سٹپس ہوتے ہیں ان کو ہم فالو کر کے آپ آسانی سے ایر لیئرنگ کر سکتے ہیں فرنڈز ایر لیئرنگ کرتے وقت ہم نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی جو بارک ہم نے جہاں سے کٹی ہے اس پر روٹنگ ہارمون بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو بھی بلیڈ یا چھوری استعمال کرنی ہے وہ سٹرلائزڈ ہو تاکہ اس کو کوئی انفیکشن نہ لگے اور فرنڈز اس کو اب میں اس میں سوائل میں شفٹ کروں گی اور یہ میں نے پولی بیگ میں ایک سوائل لے رکھی ہے یہ بہت ہی اچھی سوائل ہے اس میں کافی ساری پتوں کی خات شامل ہے اور مٹی شامل ہے اور اسی میں میں اس کو اب گروہ کر دوں گی کیونکہ فرنڈز یہ پلانٹ جو ہے جو مدر پلانٹ کے ساتھ تھا تو وہاں سے یہ اپنی پوری خوراک اور پانی لے رہا تھا اس سے اس کی گروہ ہو رہی تھی لیکن اب ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایسی سوائل میں ہی شفٹ کرنا ہے جس میں کافی سارے نیوٹرنٹس ہو تاکہ یہ پلانٹ اپنی پھر گروہ کر سکے اور اب اس کو انڈیپینڈنٹلی خوراک چاہیے تو فرنڈز اس طرح سے میں ابھی اس کو صرف اس پولی بیگ میں ہی شفٹ کروں گی اور اس کے بعد پلانٹ جب تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ فیبرری میں میں اسے کسی پرپر پورٹ میں شفٹ کر دوں گی تاکہ پھر اس میں اس کی اچھی گروہ ہوتی رہے فرنڈز ایر لیڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ جلدی سے اور بڑے سائز کا حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں وہ تمام خصوصیت ہوتی ہیں جو کے پیرنٹ پلانٹ میں ہوتی ہیں اور عام طور پر ایر لیڈنگ جو ہے وہ فروٹنگ پلانٹ پہ کی جاتی ہے کیونکہ اگر فروٹنگ پلانٹ ایک سال کا ہے تو اس کی جو ہم نے ایر لیڈنگ کٹی کی ہے تو اس پہ بھی ایک سال کا ہی فروٹنگ آنا شروع ہو جائے گی تو فرنڈز یہ تھی کچھ ایر لیڈنگ کے بارے میں انفرمیشن ہوپفولی آپ کو اچھی لگی ہوں گی لیڈنگ پلانٹ 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 پلانٹ